بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کل ہم نے آپ کو اپنے سکٹ میں دکھایا تھا پاکستان کی مشہور و معروف فلم جس نے تمام مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیئے تھے مولا جٹ اس کے دو اہم کردار مولا جٹ اور نوری نت ایک ہی وقت میں زخمی ہوکے ایک ہی ہاسپٹل کے ایک ہی وارڈ میں پہنچ گئے تھے اور کل وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی نگرانی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وارڈ کی صورتحال کیا ہے آج اس نگرانی کے بغیر وارڈ کی حالت دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تورو 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 چک 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 وہ زادہ نت ہوئیں تے نک تے نشان لے کیا ہے اے ہو جہاں تے نت آنے کدے خواب بھی نہیں بیکیا وہ ماں کیا 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 لے اے ہو جہاں تے نک تے نشان لے کیا ہے اے ہو جہاں تے نت آنے کدے خواب بھی نہیں بیکیا ہے اے نا پولدارو میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے جدی تیر توں ہے وہ دودھ پھٹ جائے تے انہوں روڑ دے ہی دا ہے اے اللہ جی وہ ماں کیا ہاں جی وہ باہر نکلتے نو کنے واری آکھیا اچھا جی میں نو بچا آنوں رہے اے ماں کیا دارو سڈی پہنے اے دا جد دوں چاڑو باہر نکلن دا کودا لےوں بغیر نہیوں جاندی موتیاں لے آ دارو دارو اے نو چاڑو نا مارو دارو بہادر پرہ دی بہادر پہن لگی ہیں تیرا ویاں میں اپنے پرہ بالے گاڈی نل کر کے اپنے پینڈ دی شال بدھونی ہیں چپ کروے پھکیا مولیا جٹا سب تو پہلا میں اپنے گھر دا کودا بھکا مانگی نوری پا رہیوں کوری تے اس تو بعد ایسے بندوق دے نال تے نو مار کے پینڈ دے چوک دے وچ تیری کبر بنا مانگی پینڈ دے چوکش کیوں کبر دی کبر تے سپیڈ بریکر دا سپیڈ بریکر ہوئے گا دارو ایس بندوق نال کبر بڑھنی نہیں کبر صاف ہو نی ہے جٹا نوری دارو اینا نو مارو ��ی کھڑا بندوگ دا چھے با کھول گیا تیلہ تیلہ کر کے بندوگ کٹھی کر دی پھریں گی جو کروے جٹا جے تیری بھی اس ڈانگ دے اگو بلے دلا دیتا جاوے تے ایسی ڈانگ دے ساری زندگی گٹا ویش پرہ پھریں گے پھر لوکی تنو گیاں گے مولا گٹا اے گٹا سانو چڑی بنا آگے دے گٹا میں نو کام بنا آگے دے گٹا تو میرے بچے نو اے نا کاٹ دیتا ہی گٹا اے کی کہا رہاں گٹا میں نے بات کیا بھائی میں نے بات کیا میرے موگ سے پکواس نیکل گئی بےٹھے آپ ڈاکٹر میں کوئی شکلوں کے دو دور دور دکھا ڈاکٹر لگ دے ہاں ہاں لگ دا چاہ گیا گوری چاہ گیا جا تیراء پرائیڈا پروہ ہممسائز ہے تیرا جا اے نیا نمیڈ گا تین نہیں ملو دارو تنہوں پتہ اسی بڑے سر لائنے دیکھ لو جنید صاحب انہیں ہیک بندہ نی مارے ایتھے خون دے نیشان ہونے چاہی دے سان تے ویلڈنگ دے نیشان تے تیری بھی بندوگ چوہی تا گولی نی لکنی مرے ایک کنا مولا جاتے جنا کہن دا ہے مرے تیرے سامنے تکلو تا چالو پا یہ بنا بیٹھتے چال لوے مولا جات آجی ای مولیا ایدھے باپی کیا کلا کردہ دارو جی خدا کا پاس آپ جائیں آپ اچھی خاصی سمجھ دار لگ رہی ہیں آپ کے بھائی کسر ہے چوکوں میں لڑ رہے ہیں اور اوپر آپ ان کو سمجھانے کی بجائے خود جھاڑو لے کر آ گئی ہیں اے نو جھاڑو نہ کہہوے ڈاکٹرہ اے دینال میں بڑے دوش بنا دی صفائی کرنی گے بڑے سیر لانے بڑی اکھڑے نوری دی پہن دارو چوتھی چپڑ دی سی جنے صاحب جدو اینے مر جانی نے اپنا اے صاحب آج تک کوئی ایسا ماسٹر نہیں جمعا جیڑا دارو کولو دونی دا پہاڑا سون جائے ہاں 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 بھابی ہمیں جت دی تے ماسٹر نہ مارے تیرے نمبر وط دے جا رہا نے تیرے پینڈ دی شان اچھی ہو جانی ہو اپنے نمبر اپنے کوڑ رکھ ڈاکٹر میرے بڑا نوری نو دوائی دے تے مکھے نو بار کڑ میں مکھے نو بار کڑ دے نا لیکن آپ نے میں نے کوئی دنگا پساد نہیں کرنا سبتال کے بار اے دس میرے بڑا دے تیسٹ اچھی ہی آیا ہے اوہ یہ تیسٹ اس کا خراب نہیں ہے سارے تیسٹ اس کے ٹھیک ہیں خام خام ہے مریض بن کے بیٹھا ہوئے یہاں پر کیا پماریا جی آپ کو پماریا ہوئیے تکٹرہ کہ نوری دا دل نوری دے کابوچ نہیں ہے گا تے اپنی کو اڑی مار لائے تھے لو منگنا نوری اندر اپریشن تیٹر چل جنہا لاؤ ڈولیا سارا انو بخا بلکہ کامکار دبیاں پارپا اے دے موں تو مار پچھے اپنا کسائیاں بچھو بکھانا نا اسے بکرے لالکار دینے انو کینٹا گوتھے بٹھا کے لیا ہاتھ انو لاؤ ڈولیا اے دکٹرہ نگا یا سونیا دیس سال تو اسپتال چلا رہے ہیں تیرے پیودا تیفیرے کیوں نہیں سنجھے نوری ویری دا لو منگ رہے جب ٹھیک ہو جاؤ گے یہاں سے چلے گا ہو گے جو مرضی کرنا میرے ہوسپٹل کی جان تھوڑ دو خدا کاما سا یہاں بیٹھو ڈکٹرہ پچھے ہو جائے ڈولیا 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 کیوں کہ جنرے ساو نے منا کیتا ہے کہ یوٹیوب تے لوگ خائیے تے سٹرائے کھائیں دیئے تو ہی شکر کر سوڑے آن آج نوری دا پلاگ کام نہیں کر رہے آن تو کڑا نوری ہے تو نوری ہے یہ پاوے کھا گیا ہے تیرے ارجوڑنڈے ہیں اے نوری دا ٹرےڈ مارکے ڈاکٹرہ اپنیا لینہ بول میں سا روکے کھلو تاں دبار شکر کر تو نوری نوہ سب تال چملے آئے کہ تے چانک چملدہ تے نوہ فٹ لاندہ تیرے ڈکرے کردہ یہ تھے کیوں نہیں کر رہے آ یہ تھے تسی فٹا فٹ پٹیاں کر دیڑیاں موتیاں آ لے ہو بے نتا تو فٹ لونہ لابان جے کسے نے جٹ دے مرم پٹی کی تی تے میں ڈاکٹر دے ٹوٹے کر دے آن وہ باجی داروں وہ لڑا ہی توڑی اپنی ہے نشان ناکتے مکھا لیا گیا کٹیا تیرے پراہنو او نے دوشمنی تاڑیا پچھتے ٹوٹے ڈاکٹر دے کر دیں گی واہ ڈاکٹر صاحب جتنا انہ نے رولا پایا پاندھا 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 لکھ بیل بان گیا ناندہ انہ دا سارا اسلا بیچین نے تے ٹائسو نہیں کٹھا ہونا چوکچ لڑنا ہے نوری اے چوکچ لڑنا ہے جٹا چوکچ میں نہیں لڑنا نوری اے اے کیوں جٹا او تھے میں جاننی پاندھا آلے دا ساڑے چار زہر دے رہے ہیں مولا جاتے دے نوری نا تھی جیڑے دے رہے ہیں مولا جاتے دے نوری نا تھی جیڑے دے رہے ہیں اے پڑنا جیڑا آگے ناچ کے بھی دے اڑی لاؤں دے پاؤکنا مشہور ناچیا خبردار جٹا مجھے ناچا مات کہنا مجھے ناچ نہیں آتا اے ہور تو کی اے ناچائے میرا ڈاکٹری پیشا ہے میں نے کبھی ڈانس نہیں کیا تینو نچنا پوے گا میں کبھی نہیں ناچا مجھے کیا پتا کہ ڈانس کیا ہوتا ہے میرے دشمن دی آخری خواہش ہے تینو نچنا پوے گا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے تینو نچنا پوے گا تینو نچنا پوے گا تینو نال محبتاں پا کے میں لٹی گئی آنیاں وے میں لٹی گئی تینو نگاں تینو نگا تینو نگا تینو نگاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے سٹارٹ میں انٹروڈکشن کروایا رمشاہ کا ایزے موڈل آپ کی طلاق کیلئے عرض ہے رمشاہ بہت اچھی ایکٹریس بھی ہیں ان کا ایک سیریل چلا ہے اے ٹی وی پہ اس کے علاوہ انہوں نے ویب سیریز میں کام کر بہت سارے ٹی وی چینلز پہ ایزے ہوسٹ بھی کام کر چکی ہیں اچھا زبردہ سکتا ہے تاڑ گیاں تاڑ گیاں میں نے اتنے سارے ٹیلنٹس اتنے سارے جہور آپ کے مس کر دی ہیں تو کس ٹی وی پہ آپ کے سیریل چلی تھی جی سر i was starting working میں نے اے ٹی وی کا سیریل کیا ہے اس کے علاوہ میں نے پی ٹی وی پہ کام کیا ہے کچھ ویب سیریز کی ہیں کافی سارے چینلز پہ ازے ہوسٹ کام کیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے کورپوریٹ ایوٹس تھی جن کی میں نے لائیو ہوسٹنگ بھی کی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ہوسٹ تو بندہ بھی ہو نا بابو جی وہ کچھ چھوٹا بندہ نہیں ہوندھا ساٹھ سال تکتا ہوندھا تو آپ کچھ چند ہوں اور جب آپ کچھ چند ہوں چند ہوں اور چند ہوں کچھ چند ہوں چند ہوں چند ہوں چند ہو تک کریں آپ لوگ بھی اس بات پر غور کریں کہ کیٹ ووک میں عام طور پر موڈلز ایسے ایسے کیوں چل رہی ہوتی ہیں وہ لگتے نہیں ہیں کہ وہ کسی لباس کی تشہیر کر رہی ہیں وہ تو لگتے ہیں جیسے کبزہ چھڑوانے آئی ہیں دو باری بلی آئے پہنرزم تو ہنا جائی دیا نا میں ہمیں کر کے کھا ساو کرتے ہیں میں نے کہا میاں ہوئے ماننا میں نے کہا ککو میں نا اپنا ہوتے کیٹ ووک کرانی کا نیڈہ تے اگر تیر کوئی ٹیم ہے تے آیا نا اتھے بڑھنا جدو نیاغرہ فال کر کے تھلے کھلوتی ہوئے ہیں بلکہ اتھوں وہاں میں مچھیاں گو آہا یعنی تیر کوئی ٹیٹ ووک میں جائے فیش ووک ہاں جی وہ ڈسٹا چالدہ رہا وہاں چلے وہ چلے گانا جڑا لب شوریدہ سی پھولوں کے شہر میں ہے گھر اپنا تو کہاں ہے تو تو مچھیاں گو آمیں میں آئی 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 ہاں اور ماں بکڑا کھو ٹون تے ہم لے گا صحیح ہاں سی شایر آپ پہ دو ہی ہیں میرے یو پاہ کر کے سردار جی اونا دا جان آن دا خرچہ عوالی آرہان кр interrupted خرچہ تُسرے چل کو گے مطلباہ ملاجہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہو تالے سامنے ملوک کاخوی نی ہے سردار جی میں تمہارا چلا نو تیاراں پر میں نو ایدا دسو کہ اتھے کنے دن دا کام ہوئے گا کی کام ہوئے گا تکیلی لوکیشن ہوئے گی کونٹرٹ کرنے نا آپاں میں جبان کرنے آپاں جی بلکل میں لکھن پڑا نہ لینا ماملے جی جاندہ ہی نے ایک کر جیتی جبان ہو گئی نا جی جبان تو بدیا چیز ہوندہ ہی نے جیڑا بندہ جبان تو پھر گیا کلا بندہ ہویا انہیں لکھے تو پھر جانا سردار جی تیسے زبان تو پھر نا تیسے بولا دو پھر جانا اس سے وہاں سے تینوں کی بول نہیں لہوں دا جیڑا مموئی سی لیکن کافی اردیو رڈانا سے میں نے بول دا استعمال کرنا پہا سردار جی میں تو اٹھا بیسے ہی فہر نا میں نے بھی لیا جو کنیڈا بندہ ہی چلا جاندہ جیڑا آپا کنانوں سے جا کے کام چوپ کر کے ایتھے اپنا ویجا لوا تو وہاں ہم نے وہاں پہ کرنی ہے وارٹر وارک ہم نے وہاں پہ کرنی ہے ہم نے وہاں پہ کرنی ہے میں نے یہاں پہ تارف کر رہی گا یہ چوٹھائی ہوں خردار جی آپ اصلی والے کینیڈا کی بات کر رہے ہیں کہ ہی پر کاموکی کے پاس کوئی گاؤں کا نام تو نہیں آپ نے کینیڈا رکھا ہوا دیکھ دی باتی حجت کر گئی حجت کر گئی پشان گئی تولا کاموکی ساڑھا ہوتے کی کاموکی اپنا تلک اپنا اصلی کنیڈا دے نالا چینہ نے بنایا کینیڈا سردار جی لگدہ تے نہیں کہ تسی اسلی کینیڈا دے ہو نہ کاموکی لگونوں تو یہ ہے لگی والے آنو نیند نہیں آتی تیری کداؤں آکھ لگ گئی سردار جی سمجھے دو سدکے جامدہ سردار جی ڈال کیو گول گی وہ بچی نے مودھوں پھاند لیا وہ پشان گئی ہے اسی طرح میں یہ کہ وہ موڈل کاٹی تیر نجومی باوتی ہے اور کھاکو پہلو نہیں کبرا یہ جیڑا تاندولہ دانا یہ ہاتھ دی میں لیا میں پانیوں کو روڑ دوں پیسے ہلو نہیں کبرا پیسہ بہتا ہے بات تو یہ کام کرنا چپ کر کے اپنا بھی آلوا چپ کر کے اپنا ٹکٹ لیا جا جے بے تینج کر کے اٹھ جا منٹریال اٹھر کہ سب کچھ میں ہی کرا ہاں اتھے جا کے رہن رہن رہ کامانا تیری خالا چاچیتا ہی کوئی تاری ستا رہو فوجائے اپنا اپنے部分 کا جب ڈی طرق مرام کے وضی طور پار جب کامنس کی آیا اپ روام مکم دیعیے میری qui ڈی کو ڈی ڈش کیونて ڈش ڈی ڈش کیون ڈش ہا رہا ہے کما ہواستے پیسہ کتھوں آئے گا تو میں کتھوں لیاں ہاں گی پیسے تو سی دو ہو گے تو میں لیاں ہاں گی نا کہ کو میں نے گالداس ہے اے جیڑا تو اے ٹی وی تے کام گی تھا ہاں جی انہوں نے دن کوئی پہنے دیتا لیتا اے جیڑی تو موڈلنگ کر دی انہوں نے دن کوئی پہنے دیتا کام کروں در دے پیسے ہم دے ہی نے تو لونے یا لاؤ سردار جی جو پیسے اے ٹی وی سے آئے تھے وہ پڑے پڑے پتے اب وہ کیسے ہو گئے ہیں وہ پانچی جیسے ہو گئے ہیں اب تو پڑے پڑے کتران کی ہو گئے ہیں اے ٹی ماری کرمسی بھی نہیں ہوں دی اے ٹی وی آیا ہے ملیشیا دے پہہ دیتے میرا یار ہے جنید یہ پیٹھائی یہ دا پتی جا کرمسی دا کام بھی کر دا وہ نا بکی دے مونڈلن پہہ چاہی دے اے ٹی وی آیا ہے جنید پیسے ترے کدرے جاندے پیسے ترے کدرے گاں دے پیسوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن مجھے تو بتائیں کہ کام کہاں سے آئے گا ککو ایک گال کر کے دل توڑتا دو میرا جس رب نے تنو ویہا دیتا اس سے رب نے تنو ٹکڑ دیتا اس سے رب نے تنو ٹکڑ دیتا اس سے رب نے تنو ٹھوٹل دیتا جو کام نہیں دو سردار صاحب دو شو توباد کسے اصلی سردار نے پھار لے جو نے کہاں کہ رمشا جی آپ مرسا چلے میرا ایک فوراڈ ٹرپ ہے دو بھئی کی ٹرپ ہے لیکن تین دن بعد ڈپورٹ کر دینا انہوں نے میری گا سنو کسے نو کسے نو آدھ رویخ اللہ دی کس میں اچھا تُسی صرف بریگ لے آکر ہوتا نو بریگ تے ویلکم تے اللہ آب میں جا رہا ہوں میں تو یوکے میرے وہاں پہ بارہ شو ہیں کوالی کی ہوسٹنگ کر لیتی ہیں کوالی کی ہوسٹنگ کر لیتی ہیں اے پائی ہوسٹنگ دے ناخل لیا اے پہلے میرا ہولان دے چل جا کے اے ٹیو دے پھر اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی رمشاہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل یوت میں بہت کریز ہے موڈلنگ کا لڑکوں میں لڑکیوں میں تو موڈل بننے کے لیے کونسی ایسی ایک بات ضروری ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو می میں کہوں گی کہ آپ کو کیمرہ کے سامنے آنے کے لیے کیمرہ فرینڈلی ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے تو دیٹیز موڈ نیسیسری کہ آپ کو کیمرہ کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے اور آپ کو کانفیڈلی ہونا چاہیے اب یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ بندے نو لتھی چڑی دا پتا ہی نو آوے مرزی لگنڈے آوے بندہ سوچ رہا ہوں کہ میں بہت سونا لائے میرے نسلی کے لیے خورجوا ہے اے تاری کل تب بلکل بجا لیکن میرے نسلی کے لیے خورجوا ہے کہ بندہ کو باہر دا ہوئے آپ نے تینوں چاروں شعبوں میں کام کیا ہے آپ مجھے سچ سچ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ مزا کس کام میں آیا ہے مطلب سب کام ہی اچھے ہیں الحمدللہ ہمارا یہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن موسٹلی ام پیشنیٹ باوت کہ میں ایکٹرس کام کروں تو سب سے زیادہ انجوائے میں ایکٹنگ کو کرتی ہوں اچھا آپ کا ایکٹنگ کا تھوڑا سا ٹیسٹ لیتے ہیں آپ سردار جی کو بولے کہ اببا جی میں نے سکول نہیں جانا ہاں نہیں نہیں اس میں کیا سیچویشن دے رہے ہیں سیچویشن نہیں دے رہے ہیں برداشت کریا کرو کی ہو گیا تھا آپ کی عمر ہے 12-13 سال اببا جی میں سکول نہیں جانا اببا جی کہیں سردار جی تینوں ہاں جی پوتر ہاں جی پوتر ہاں جی میری اپنی ایکٹنگ میری اپنیا لینا نا میری اپنی اپنیا لینا سردار جی وہ اپنیا لینا اپنیا لینا نا میری اپای تین پای میری اپنیا لینا جی سردار جی سردار جی آپ سردار جی ڈاٹر والے ایکسپیشن 1..2.. سردار جی اپنے اندر دا اببہ جگہ ہو ساری دیڑی دا تھکے آگے ہونے دا ستا ستا رانے دن سردار جی ایک ہی ہو گیا سین کرو نا تو اڈی میر پانی سین کارت ہوں تاں بالکل سین نہیں لاپے ہوں کارتھون کیا ملا ایکشن اببہ جی پارکے کھو اببہ جی پارکے پارکے گولگا پانچے پارکے کھو آپ نے دیکھیں اببہ کو پہلے تو اببہ ہونے پر پکا کرنا ہے تو آپ نے اببہ جی بھی کہنا ہے ڈیڈی بھی کہنا ہے فادر بھی کہنا ہے اببہ بھی کہنا ہے بابہ بھی کہنا ہے سب کچھ ہے ایک ہی دفعہ کہا ہے سارے ملکوں بھی پتھنا ہے یار یہ ہمارا شو مختلف ملکوں میں چلتا ہے سب کو سمجھ آنی چاہیے اس لیے پانچ چھے جو لفظ ہیں فادر کے لیے اببہ ڈیڈی جو موں میں آتے ہیں آپ نے کہہ دے بلکہ لگ دے آتے ہیں دادہ اببہ بھی کہہ دے اببہ جی پپا جی ڈیڈی جی میں ہیڈا نہ لیا کہ میں نے کسی تھی سمجھ نہیں آنڈے سرداز جی مجھلتا ہم سمجھ دے بہت اچھی آنڈے یہ تسی منن نو تیار نہیں ہو چل بولی جائے دا کسی تھی جا کے میرا جہن بنوں گا یہ بتائے یہ جیسے ندا کہہ رہی تھی کہ بہت سارے نوجوانوں کو شوک ہے تو یہ جو موڈلنگ ہے یہ واقعی ایک ذریعہ معاش بن سکتا ہے آج کل کے دور میں مجھے تو لگتا ہے کہ جب کسی موڈل کو پروگرام ملتا ہوگا شو ملتا ہوگا وہ بہت کم روزانہ تو نہیں ہوتے جی بالکل ایسا ہی ہے روزانہ ڈیلی بیسیس پہ تو کام نہیں ہوتا ہے ہمارا مطلب ویکلی بیسیس پہ کبھی ہوتا ہے فیشن شوز وغیرہ تو مطلب لائک آپ کہہ سکنے ہیں منتھلی بیسیس پہ ہوتے ہیں ہاں جی بالکل تو پھر کیسے اس کو ذریعہ معاش تو صرف جو ٹاپ موڈلز ہوں گی پاکستان کی نہیں ہر ایک کی منٹیلیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کام کرنا چاہ رہا ہے بہت ساری اس میں فیلڈز ہیں موڈلنگ صرف ایک ہم لوگوں کی کپڑوں کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے بہت ساری قسم کے ہمارے پاس کپڑے بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی برائیڈل ڈیسیز ہوتے ہیں فارمل ڈیسیز ہوتے ہیں اور اس کے لئے کوالیفائیڈ ہونا بھی کس ضرورت نہیں ہے موڈلنگ صرف اپنے بچے کو امیس سی کروائی ہوتی ہے میس کام میں اور وہ بڑا ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے میپنلیف سیمٹ کے ایڈ میں موڈلنگ صرف اپنے موڈلنگ صرف اپنے سردار سکدیب بھی ہمارے ساتھ ہی ہے رمشا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیکن وقت ایک چھوٹیزی کمیشل بریک تھا سردار جی دیکھیں آپ ہم سب کو کل کی دعوت دے رہے افتاری کی یہ بڑا ٹائم لگ جائے گا کون آئے گا کون سفر کرے گا آپ کے پاس ویسے بھی بندے کے پاس ٹائم تو ہے نہیں ہم سب میں اگر کوئی ویل آئے تو وہ پنچی ہے تو آپ اس کو لے جائیں وہ اڑ کے جائے گا آپ کے پاس سردار جی کل کی دعوت دے رہے دعوت افتار دے رہے ساروں کو کسی نے سنیا چلو سردار جی چلو سردار جی بچے دا دل دے رہے وہ کہہ رہے ہیں تو اڑیل نے افتار دے دے رہے بچے کو ٹائم ہی ہے نہیں بچے نے گالیو تو شروع کی تھی کہ میں کو ٹائم نہیں مسروب آئے نہیں جانا نہیں آئے جانا یہ میں نہیں کہا چلو میں کہتا دیکھا سردار جی دیکھا سردار جی سردار جی سردار جی پھر کل پورے پتہ رکھ کینے میں افتار ہی ہوں تھی تمہیں یہ کھی رہی ہے گالو سمجھ ہی رہا دعوت راکھ بھی لئی تھی ہاں بھی گئے خدار جی چھوٹا گوشت پکنا چاہی رہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر انڈیا میں جو ہے کینیڈا میں دیگر جو فارن کنٹریز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کئی جگہوں پہ دعوت افتار دعوت سہر اس کا خاص طور پہ احتمام کیا جاتا ہے اور بہت زبردست احتمام کیا جاتا ہے ہمارے سکھ بھائیوں کی طرف سے یہ پشاور میں جوگن شاہ کا دستر خان ہے وہ سردار بھائی جو ہیں وہ مسلمان بھائیوں کے لیے سے جاتے ہیں لہور میں لیبرٹی وہاں پہ میرا خالہ کے دوست تین سو لوگ جو ہیں وہ روزانہ افتاری بھی کرتے ہیں غالب انسہری بھی کرتے ہیں ایسے ویسے سردار جی میں تو پتہ لگیا کہ تو ہڑا چھوٹا بھائی ہے اس سے جاندہ ہے دستر خان افتاری جالا نہیں میں ضرور کسے دن آپ حاضر ہوماں گا تسی پاہ میں نے دعوت دےو یا نہ دےو میں آپ آماں گا ہوتے تو آرڈل بیٹھ کے افتاری کرا گا میرے آستے عزاز دی گا لے چھوٹی جی ایک فرمیش بھی میری پوری کار دے آٹرلا کھا افتاری تو بعد نا بھائی ہے تو تھوڑی جی شاپنگ بھی کرا دے نا میں کھا کھا تو تے روٹے کو بھائی چاہنا اور سرداران دے سامنے گیڑی فرمیش ہوگی میں ایک دے کھلے دے لوگ میں پاہنے دے نا بھی میں نہیں کھا اچھا باتا کی ہے اگلے روزیاں ہی سہی میں اچانک بیٹھے بیٹھے یاد آگیا کل تے لیبرٹی جیڑی ہے نا افتاری نہیں ہو سکتی کیوں 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 کہ اتھا کرنا پیٹی یاد آیاں ہے جو آج مہنے پانتوڑ چنگی نہیں لگ دی کیونکہ میں ایمی راشدے بیچھے لڑائی چکڑے کھاں کا بندہ افتاری ہیں کنا چنگا تھوڑا لگ دے پرسو کر لو پرسو کر لو نہیں جو افتاری آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ تو رکھ دے نا افتاری چاہے لیبرٹی والی نہیں لیکن جو کل والی آپ نے افتار رکھی ہوئی ہے وہ تو ہے نا نہیں نہیں وہ ہی تک کنسل ہوئی ہے وہ میں کامی جاد آگا میں کرتار پور جانا پنا پنجابی فلم بنانے گا نا میں کچھ منڈے ہو تو وہاں رہے کچھ ایتھوں آ رہے کچھ ملانا میں پرسو رہا ہلو میں ننکانا صاحب جانا چھڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ جنے صاحب میری ایک فریاد سونلو میر بانی ٹوٹی تم کبھی فریاد کے بغیر بھی آئے ہوں نسیم وکی صاحب نے ایک مینا پہلے انہ نے می کو داس آزار پیہ دار لیا دیندہ نام ہی نہیں لے رہے فریادی کی نے لیا ہے نسیم وکی صاحب کی داس آزار روپے داس آزار پیہ آدے اتھنا میں دیتا ہے سارے وہ کہہ رہے کہ کل میں واپس کر دا ہوں گا جدو مانگ دا کل 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 کار دے مینہ ہو گیا تھا وہ کاتا جا ہوا او گا تکال کری سردار صاحب تو انہوں نہیں پتا ہوتے بارے وہ چیز لیا لندہ دیں دا وہ نام نہیں لانتے پر میر بانی توڑی دیتا چلاپ انڈا کھوں رہا چلاب اس پہ مارے پوڑیں پورے شوہ کے یہ بیک پوڑن ہے یہ غلط بیانی نہیں کرتا میں چاں مانگ دیا گلا آر یہاں گلہہ ہے جاں فیک اس لے گلہاں ایک تے ہونے یہ نسیم وکی جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ وہ سر وہ جےڑے ہوڑے گلہاں کرتے ہیں پہیہ مہراں تے رہے موہرہ چاند ہے سردار ساتھ تو انہوں نے شرما جد سار یہاں آگ بوجھ جانا دے ہو جی لکھلی وزی پہنے دی سردار جی تسی کو گوشا کرنے دا ہے وکی دیگال کرنے دا ہے وکی دیگال کرنے دا ہے ایک بندہ دہا ہے ہی نہیں ساڑے چاہ سمجھے جاندہ جڑا بندہ ہے نہیں نا وہ دے بارے گال لانکھ رو سردار جی تسی نہیں جاندے وکی بہت وڈی کھات چا او بابو تو دب کے مر جا تیرے سینئر دبارے کیا ہوا یہاں گلنہ کرتا بہاں تو مرے بے مکہ اے چل ہو اور کہے ایک واری پرسوں دیا سموسیہ تو بکی کو بہے لے نا ہے ہاں جی ایدرا اللہ لبٹی آجی تیری کلے دی افتاری میرے کل افتاری کیسے کل وہاں پی ٹی آئی کا مظاہرہ آپ خود بتا رہے اوٹھوئی چھتر پوانے میں ایک کاتری پڑھانا میں لال شربت ایک نال ہے جی گلنہ جی پیدھائی مفرن اس دو بات مل ہے جی اے اے اہ ہونے دیا مہن بندہ جی یہ نہیں کہنا آئی 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 یہ میری آئی اچھے رمشہ آپ بڑی سلم سمارٹ ہے آپ کی اس فٹنس کا راز کیا ہے بہت سارا کام بہت سارا کام کیا ہے پر چھتوں پر لنترد آئیں ایک بہت ساری ساری سکال دے چپ کر کے اپنا شام شم کر دے او سردار جی رنو اب پوچھو ننہ انہوں نے آخری سیریس گل کےڑے سال کی تیسی وہ سارے ٹھوکو تاڑی ہو سارے ٹھوکو آسل میں بہت بہت بیزی سکیجول ہوتا ہے اس کے علاوہ جم بھی کرتی ہوں اور باقی اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں تو شاید اس وجہ سے کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے کیمرا پہ تو سب کچھ مطلب پر ایکسرسائز اور پر ایکسرسائز اور پر ایکسرسائز اور پر ڈائیٹ جی جی بالکل اچھا سردار جی بہت آنو ایک مبارک بات دینی تے پولی گیا ہے تو آنے دوست بھی نے مشرقی پنجاب دے چیف منسٹر بھگونت مان سنگ جی بھگونت مان کے دور میں ہندوستانی پنجاب نے ترقی کی نئی منزلیں بھی تیہ کی ہیں اور تازہ ترین خبر آپ کو بتاؤں آپ کے دوست کے بارے میں کہ انہوں نے عبادی کے حوالے سے بھی ترقی میں اپنا رول پلے کیا ہے پچھلے ہمتے ہیں ان کے ہم این بیٹی کی پیدائش ہوробی ہے آنٹ آنٹ جی ہم پلے ہم گونٹمان نے گونٹمان نے اپنا چانوارگی تھی دیتی ہے ہم نے کارڈوی جو آئی ہوا ہے ہم نے نسیبانی آئی ہے نسیب تو پہلے بڑے چھنگے سی میں امتی سی حساندہ خرداندہ بھی سی اور اسے طرح ہی ہمیں اپنی قومان بھی رکھیا اور یہ کیسادہ پا گونٹمان جاوے فل سپیڈ وہ نے لطیفہ بنائے سنایا ہے کہہی تا میں پینٹر دا کام سکھن چلا گیا اسطاد نے میں نے کہا بھی کہا اے بینر لے کرنا سارے تو مختلف جگہ تے لا کے آنا ہے اے لے کرنا تو ہسپتال دے گے کہ حارن بجانہ منا ہے بس چی تو لے کرنا آنا کہ سواریا اپنے سمان کی خود افاظت کرے ٹھیک ہے تو قبرستان دے بعد تو لے کرنا کہ جو دیر جا ٹھیک ہے انہیں پلاکی کی تا تھانے دے گے جا کے لے کر آ گیا جو دیر جا ہسپتال دے کے لے کرا گیا سواریا اپنے سمان کی خود کرے کہ قبرستان دے گے جڑا بور سی ہو میں کہنا آیاں سردار جی اللہ نے انہوں نے چانور کی تھی دیتی ہے کیوں نے سیودائی تاڑے کو لیلی یو ناڑی میں کو کھا در ایک ہے تو لائی خیر پاک لگے رہن میں کہتی ہیں یہاں لیتا ہن پرا ہے آوے باب لا آہا 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 سردار جی اللہ نے کتھی اچھی ہے ایدی کی تو آڈی اپڑی بڑی ٹائمی کے چیز ہے مجھے کیا بتا کیسے کرتے ہیں مجھے کیا باتا کیسے کرتے ہیں مجھے کیا سردار جی مجھے کیا بادے انہوں نے سردار جی وہ اللہ نوٹ لینے جی ہزار اللہ لینے جی پانچوالہ لینے جی دوسوالہ نہیں لینے اپلے جوگتاں تکار جوگتاں کرے ہیں کارالے ہاستے دیا دورے ہو گا پہتھندہ مجھے صادے انکر میں سنگے برمردہ انکر ہوں دا ہے کھے اور دل بخول ٹائم ہاں تا ہستندیا ہم سردارے ہوا کہنا پڑنے زیانوں نے پہندا اٹھا کہا ہوتا تو کنجز ڈے رکھلیں گا کیا تو کچھ کر دخل کر دکھنا لون کیا تو شید جا بار ہے بیشتر ہیں بیشتر ہیں کیا بیشتر ہیں اداخرہ بیشتر ہیں ڈا بیشتر ہیں آدھا راڑ ہے نا این سال خیلت ہے دل کے لئے جا لوڑ ہو نہیں منا نا جیو دیرا کہا اپنے پیوز وہ دور خراب کیتی ہوں کی میں در اکیج چل کتوں پر نسیم بکی اسم میں نے سردار کوئی نہیں ہے نسیم بکی میسرمشاہ میرا پس ایک سوال ہے کہ اکثر لوڈکیان بسر ریم پر موڈلنگ کرتے ہیں انچے کر جاتی ہیں اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوگی اگر ایسا ہوگی تو آپ خود کو کیسے مینیز کریں گی نہیں ابھی میں گری تو نہیں ہوں کسی ریم پر واک کرتے ہیں لیکن اگر گر گئی تو میں سردار صاحب سے کوئی سجیشن لے لوں گے کہ کس طرح ٹاکل کیا جائے کیونکہ ان کا نیکس شو میں کرنے والی ہوں مذہبک لو جی گر کے میں دکھا دوں میند کر کے میں دکھا دوں شو سین ہو گیا پہلے میں بتا دے تو گرنا اس نے ٹھیک ہے چلے گر بتا دے تو گرنا اس نے شاک پہ گیا تو بندہ گیا بھرو پڑیاں چاڑیاں توڑتی ہیں نا ایسرہ توڑتی ہیں یہ ہے یہ ہے واہ اوہ ہاں 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 اے نو بکیل بھی بنا دیا تھا ڈانس نہیں روک ساکتے ہاں اچھا جی تو اب سنتے ہیں کلام خوبصورت کلام خوبصورت آواز کلام ہے صغیر طبسم کا آواز ہے ندہ نور کی ہاں یا تو سانو جانو چکلے یا تو سانو جانو چکلے نئی تے دکھ جہانو چکلے یا تو سانو جانو 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 چکلے موسیقی یا تو سانو جانو چکلے موسیقی 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 نہ صرف یہ کہ شادی پہ اطراز کیا بلکہ شوہر کو احوا کیا اور اس سے بھاری تاوان طلب کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں حضا حبیبی کیا سی بازا حبیبی مو حضا حبیبی ایسی لیتا ہے تو میری محبت نہ دس سال میں تیرے نال محبت کی تھی کیسا نکر ورگا تیرا مو بلکہ پرسودے ٹکر ورگا تیرا مو کہ تو میری محبت ایک تو جا کے دجا ویا کر لیا تیروں حیاء نہیں آئی تیروں حرم نہیں آئی دس تیروں کوئی حیاء نہیں آئی تیرہ تے پہلا نے اسی بڑھ دا دیلتے میرا کر دا ہے اے گولی میں تیرے ایچھے متھے تے مارا تے آئی دو پچھو کار دے بلکہ اے ہی خالتے دیلتا دا ہے اسے گان دے میں تیروں بھار کے تیروں ہی مارا تیروں میں اگواں بھی کر لیا تے ہون میں تیرے پیو بڑھرے پیسے بھی لیسا گولی مار دے پر ترتیب تے سدھی کار اے گولی تیروں میں تیرے تیرے سوچ ایدلہ کانچو مار دے ایدلہ چھو کٹ دے نی ہاں سا اے دیچ مینوں پر کے مینوں ہی مار نے نہیں تیروں تیرے پیونو مار نے ایک پور پور کیتا تیرے پیونو نہیں کیتا اے نالی چو ننگن دی جگہ ہے وی کے نئی او نو وی میں ویچکاری فاس جاں تے ایفتاری دا ٹیم ہو جائے نہیں فس دا جی تو فس بھی گیا نا تا میں تینو سیکل دی تار نال بار کڑ لیسا تین سیکل دی تار دی بھی لوڑ کوئی نہیں دے تین سرے پھوک مارن دی لوڑے تے تو باہر جا پہنے انہوں راک کے منو انجد رائی جا ان میں لیسا تیری بیو فائدہ بدلا تینو میں کیتا ہے اغوا تے چاڑے میں تیرا پھینٹا او پاس کرے اوڑ میں لینا تیرے پیوکولو تاوان زندہ باد پاکستان اے جیڑے پنجی تیرو پہنا تیری زندگی ننگ دی ننگال کرینیا میں تیرے بودھڑے نو فون تے پورے دس لکھ ریال تاوان لینا تیرا بھیگم گالیوں سمجھن دی کوشش کار رہے دو جی شادی میں تیرے واس سے گیتی ہے وہ تیری خدمت کرے گی نہیں تمہینو یہ داس ہے کہ او میری کی خدمت کرے گی تینو میں سمجھانا ہوں میں بودھڑیاں یا میں لنگڑیاں جو انہیں میری خدمت کرنی ہے اے ویک میں کرینیا تیرے ہون بودھڑے نو فون ٹھیک ہے تے اوڑکولو میں مانگئی نیا تاوان ہاں بودھڑیاں کیفل ہالو کیا ہوں تینو عربی نہیں ہم دی تو پوچھ دی پایاں تیرا کی ہالے تیری خکدہ کی آلے اور جیڑا بودھڑے ککڑا خکدہ تیرا پتھا چاڑوائن دائی ہون ٹھیک ہے نہیں تو آنو رام آمانہ میں نہیں چاہی دا تیرا تا پورا خاندان غر کوووے بودھڑیاں چھوٹے ہونڈیاں تاوڑا مسیتے بنجے ہونڈیاں تی آئی تینو عربی تا عمدی ہونڈی تینو پتھا تے لگ گیاں جیڑا تیرے پوتر گاند گھولے ہے کیڑا گاند گھولے ہے اے جیڑا میرا تے سوکین لے آہ اوہ پوتر جیدہ موں کا پھر دی چچی ارگا ہے نہیں ہونڈوں میں کیڈنیپ کار لیا ہے تی اوہ دا دیو تسی میں ہونڈی تاوان تا میں دی ہیک ہیک ہڈڈی بھننی ہے اے دا تاوان پورا دا لکھ ریال ہے تی تسی میں ہونڈ دیو غریب شکلہ آلے ہو میرے پیووڈ پیسے تسی یہ شکر اندے رہے ہو تیتنا جیڑا مال کٹھا کیتا ہی نے اے سارا پیسہ میں ہونڈ دیو پورا دا لکھ ریال تی تیرے پوترے مار چکا مار چکا آم آسان دی پی مر جائے گا بچارا اے کرو گالے دنال تیرے دنال اے کر پی اونا لگال اے جی ابو جی کی تو آنو بھی بنے آئے اسی بھی دوسرا کر آئے آسی اے تو اسی گال ودا ہو اے بڑڑیا توڑے خونے تے وفا شاملی کائن اے تیرے کوڑے پوتر دے اے کپڑے ہو دی محبت چپا کے تے میں انو کھانے بھون بھون کے خوائندی رہیاں نہیں تُسی میں دسو بھائی میری وفائج کیاڑی کمی رہ گئی آئی زیتون دے وچ بھنڈی گوش پکا پکا کے میں انو خوائندی رہیاں خجور دا حلوہ مٹھا ہے انو میں خوائندی رہیاں بنا بنا کے تے دا سال بعدے بنے تے لبنان چوں میرے تے سوکر لے کے آگیاں ایک سال دا ایک لاکھ ریال لیسا تے دا سالان دا دا لکھ ریال پورا ایک سال کا ایک لاکھ دس سال کا دس لاکھ حساب خوب بتا ہے کہ میری گال سوڑ کان کھول کے اے دوتت میں بندھوک دی گولی بھی ضائع نہیں کرنی تنا کوئی ڈنڈا سوٹا ضائع کرنا ہے اے میں نا اے نو دو تے راکے نا دو تے نو تے انو جوند رہی ٹچ کر کے مار چھوڑنا ہے تے انو سیرف آواز آمڑنی ہے ٹچ تے آئی دیا دی لاش نکلوینی ہے صبرون صبرون یا رفیقی یہ یا رو تے نو پہلنے تریکہ تے نو پتا نہیں تے نو پتا نہیں اور تو رفیقی نہیں یہ کھین دا آجا 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 کی کہہ کے گیا اسی توں کی کہہ کے گیا اسی توں لبنان تے بزنس ٹوارتے چلے ہیں اے بہر توڑا کام بسیتا دے بار میس واک ویچ چڑڑا ہے ایڈڈا تو والید بین تلال تے نو پہلاتے ہیں تے نو پہلاتے ہیں اور رضیہ سلطانہ کی پوتری بات سمجھنے کی کوشش کرو تمہاری خاطر میں نے دوسری شادی کی اس کے باپ کی جوتوں کی دکان ہے تمہارا پاؤ ساد نمبر ہے اس کا بھی پاؤ ساد نمبر ہے صبح دپیر شام جوتے بدلنا وہ بھی رنگ برنگے اے صبح دوپیر شام جوتے ہیں یا ڈاکٹر دی تمہیں گال دس میرے پیر دا نمبر کیے سات نمبر ہے سات نمبر ہے دسہ کی نمبر ہے آج جنمبر ہے آج جنمبر ہے آج جنمبر ہے ناظرین یہ تا آج کا دیس پوکا چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ توبہ کے آنسو کا کمال یہ ہے کہ گرتہ باہر ہے صفائی اندر کی کر دیتا ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ